حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَسَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْسُ النَّشَاء فَنَيْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ هَافِينَا مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَكِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہ منفذ قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وعدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِدًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسِلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰهِ وَعَلَىٰهِ سَلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰهِ وَاسْحَبِكَ وَعَلَىٰهِ وَاسْحَبِكَ وَحَبُوَ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام حمد و سنہ تعیف و توصیم اللہ جللہ مجدوه الکریم کی ذات پاک کے لئے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ ششجحات بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب تانا غیوب مالکِ رقابِ امم فخرِ عرب و عجم والیِ کون و مکان سیادِ لا مکان سیدِ انسوجان سرورِ لالا رخان نیرِ تابان سرنشینِ مہوشان ماہِ خوبان شہنشاہِ حسینہ تطمہِ دوران سرخیلِ زہرہ جمالان جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بدھا رازدارِ ما اوہا شاہدِ ما تغا صاحبِ علم نشرا معصومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجبُ الاحطرام زبِ الاحتشام برادرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کسی اور آیت پہ گفتگو کرنے کا ارادہ لے کے حاضر ہوا تھا لیکن محترم کاری صاحب نے جس محبت برے انداز میں سورہ زمر کی یہ آیات تلاوت کی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کیوں آج اس عنوان سے گفتگو نہ کی جائے اور جب وہ ناد شریف پڑھ رہے تھے اور ناد شریف کا ایک شیر ایسا تھا کہ اس وقت میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ اس عنوان سے گفتگو کی جائے تو چونکہ دل سے قرآنِ مجید ہے میں نے انہی آیات کو آج کی گفتگو کا موضوع بنایا چند باتیں اس پہ گوشت گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے دنیا پر جن لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے گزارا اور دنیا میں اپنے آپ کو تقوی کے نور سے مزین دیا کل قیامت کے دن جب وہ گروہ در گروہ حاضر ہوں گے تو ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیا جائیں گے وہ کیسا منظر ہوگا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان آیات کے اندر اس منظر کو بیان فرمایا ہے اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے تقویٰ اختیار کرتے تھے وہ قیامت کے دن جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں جائیں گے گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے ان کے قافلے روانہ دوا ہوں گے حتی اذا جاؤہ یہاں تک کہ وہ جب جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا وفوت حت اب وابوہ اور ان کے لئے دروازے کھول دیا جائیں گے اور دروازے کھول کے ان کو داخلے کی اجازت ہوگی بس نہیں وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَام جو دروہہ جنت ہوگا وہ ان کو کہے گا تم پر سلامتیاں نازل ان کو سلامی دے گا سلام تب تم تمہارے اوپر سلامتیاں ہو تم نے زندگی خوب اچھے انداز سے گزاری تب تم خوب رہے اچھی زندگی تم نے گزاری فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اب آجاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لئے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ اور یہ جنتی جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور اس میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے اللہ حکبر کہیں گے سب خوبی اللہ کے لئے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جس نے اس زمین کا وارث بنایا نَتَبَوَّو مِنَ الْجَنَّةِ ہم جنت میں رہیں حیث و نشاء جہاں ہم چاہیں فَنِيمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ تو کیا ہی اچھا ثواب کام کرنے والوں کا ہے عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا ثواب ہے کہ اللہ کی رحمتیں ان کو نصیب ہوں گی وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْش پاس پاس ہلکا بنائے بیٹھیں یہ منظر بھی تری آنکھیں دیکھیں گی کیا کرتے ہیں يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں وَقُدْعَ بِعْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا گیا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کہا جائے گا سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب ہے یہ تمام مضمون پر تو گفتگو ممکن نہیں اس تھوڑے وقت میں دو ایک باتوں پر گفتگو آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معروضات کو گفتگو کو سمیٹوں گا وَسِيقَ اللَّذِي نَتَّقَوْ رَبَّهُمْ اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو چلایا جائے گا اللہ جنتِ زومرہ جنت کی طرف گروہ در گروہ وہ گروہوں کی شکل میں جنت میں جائیں گے کیونکہ تقوی کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن قائم رہیں گے قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ جللہ شان ارشاد فرمائے کہ گوڑے یار خلیل کہتے ہیں جگری یار کو گوڑے یار کو گوڑے یار قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن من جائیں گے اللہ المتقین لیکن جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی وہ قیامت کے دن بھی قائم نہیں اس لیے تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی جب قائم رہے گی تو وہ یار کٹھے جنت میں جائیں گے اور اس مضمون کو یہاں بیان فرمایا گیا زومرہ گروہ در گروہ ٹولیوں کی شکل میں اللہ اکبر کیسے یہ ٹولیاں ہوں گی اہلِ محبت کی ٹولیاں ہوں گی پیار والوں کی ٹولیاں ہوں گی کلفت والوں کی ٹولیاں ہوں گی اللہ اکبر حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا اور یہ ٹولیوں کی شکل میں جنت میں جا رہے ہوں گے جنت کے دروازن کے لیے کھول دیئے گئے ہوں گے اور جو دروغہ جنت ہے وہ ان کو سلامی پیش کرے گا سلامون علیکم تمہارے اوپر سلامتیاں نازل ہوں گا کس بات پہ طب تم تم نے زندگی اچھے انداز سے گزاری اللہ حکم فادخلوہا خالدین اب اس میں رہو اور ہمیشہ رہو تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا تو زندگی اللہ کی رضا کے لیے جس شخص نے اچھے انداز میں گزار دی دنیا پر گو مشکلات اس نے سہیں لیکن قیامت میں اللہ پورا پورا سلاتا فرمائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چار اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دوں اور پھر حضور نبی چار اشخاص کا تذکرہ کیا ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لکمہ حرام نہیں جانے دیتا جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شہر نہیں ہوت سکتا ہے اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں فجر کی نماز ہوتی ہے ایک صحابہ جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو دردہ کیا بات ہے تو وزرت ابو دردہ نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں خجوریں پکنے کا موسم ہے اور سہری کے وقت تھنڈی ہوایں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی میرے ہمسائے کے سہن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے خجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے خجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل وہ خجوریں اٹھا کے ان کی گھر میں پھینک لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی خجور اٹھا کے اپنے موہ میں ڈال لیں یہ صحابہ کا مزاج اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے جس کو آج آپ حوصلہ فضائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا کل بڑا ہو کے رہزن اور لٹیرہ بنے گا اولاد کی تربیت کے بات میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو عزت ابو دردان یعرض کی زور مجلی جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو خجور کا درخت ہماری سمت چھکا ہوا ہے اس کی خجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے سین میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ خجور اپنے اندر نہ لے لیں اور آپ جانتے ہیں کہ عزرت امام حسین دی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آئے صدقے کی خجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا بچے تھے ایک خجور اٹھا کے انہوں نے اپنے موں میں ڈال لے تو آقا کریم تیزی سے آگے پڑے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر اور اندر سے گلور باہر نکلوا لے میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی ہلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے تیسرا وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھان سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دیں اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پر راضی تھا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو دنیا کے اوپر مشکلات سہیں دنیا کے اوپر عذیتیں سہیں لیکن قیامت کے دن مالک ان کو بدل عطا فرمائے گا وہ جائیں جنہوں نے تقوی اختیار کی اور تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے تقوی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے زندگی اس احتیاط سے گزاری جائے اللہ اکبر کہ انسان کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگنے بائے حضرت امام ابو نعم الاسفہانی رحمت اللہ علیہ نے ہلیہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت نکل کی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے بھولے نہ اس کی فرما برداری کرے نافرمانی نہ کرے اور اس کا شکر کرے ناشکری نہ کرے اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس زمرے میں آ جاتا ہے جس کا نتیجہ جنت کے اندر جانے کا سبب تک اور حضرت ابو ریعہ رضی اللہ تعالی نے اس ایک روایت ہے جس کوئی ہے جس کو میں نصیحت کروں اور وہ اس پہ خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے تو حضرت ابو حیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کی حضور میں ہوں آپ مجھے وہ نصیحت یں کریں تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت ابو رضی فرماتے حضور نے پانچ نصیحت مجھ کو گنمائی فرمایا گناہوں سے بچو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے اور تیسری بات اشار فرمائی ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تم کامل مومن بن جاؤ گے اور پھر فرمایا جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لئے پسند کرو کامل مسلمان بن جاؤ گے اور پھر فرمایا زیادہ حسانہ کرو اس سے دل مردہ ہوتا ہے فرما یہ پانچ وسیعتیں اللہ کے رسول نے مجھ کو گنوائیں نے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے نیکی کرنی اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے لیکن گناہ سے بچنا جائدت ہے کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور تقویٰ اللہ کی ناراض کی سے بچنے کا نام ہے تقویٰ کے بارے میں علمائی کرام نے اور بھی روایات مختلف اقوال بزرگوں کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تقویٰ کی دولت اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لئے گزارا آج ان کے لئے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے اچھی زندگی گزاری کہ کفاف تھوڑا تھا ذرائع آمدنی کم تھے اولاد زیادہ تھی جس منصب پہ تم بیٹھے تھے تم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے تھے لیکن اس میں آمیزش ہوتی حرام کی لیکن روکی سوکی تم نے کھالی اور زندگی کی مشکل گھاٹیوں سے تم نے گزر کے یہاں تک اپنا پہنچاؤ کیا آج اللہ کی رحمتیں بڑھ کے تمہارا استقبال کر رہی یہ ہے بڑا مشکل خام آج کل برخصوص جبکہ دھول لگی ہوئی ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے اور بعد کسی سے کرو تو ہر کوئی یہ کہتا جی کیا کریں پیٹ کے لئے لگے ہو ہے پیٹ تو دو روٹیاں صبح مانگتا دو شام کو مانگتا دو دو پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے صرف ہم دو دونی چار کے چکر میں پڑے ہو جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے حضور کی دوسری نصیحت اس پہ یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گیا غناء دل کی بے نیازی کا نام ہے تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے اتمنان میلی نہیں رہا لیکن کفاف تھوڑا ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں اس سوکھی روٹی پر بھی سبر ہے کناعت ہے تو جو لطف اس دستر خان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ فائیو سٹار ہوتلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے تو ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آکے چار چیزیں لکھ جاتا ہے ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زیاد نہیں ملے گا اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا تو پھر اس رزق کے لئے اٹینشن کی ضرورت کیا ہے رزق کے لئے کام کرے میند کرے شاید میں نے کسی درس قرآن میں سوالے سے بات کی تھی حضرت شیخ سادی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا اس نے دیکھا کہ ایک خلدہ چھوڑ کے چلا گیا وہ رینگتی رینگتی آگے بڑی اور پس خلدہ کھا کے پیٹ بار لیا اب اس نے کہا کہ جب اس لومبڑی کو اللہ عطا فرماتا ہے میں تو اس کا بندہ ہوں میں کیوں محنت کروں اس نے محنت چھوڑ دی ایک دن فاقع سے کٹا دوسر دن فاقع سے کٹا تیسر دن جب حالت غیر ہونے لگی تو آواز آئی بندے میں لومبڑی کو بغیر کسی محنت کے دے سکتا ہوں تجھے نہیں دیکھ سکتا تجھے بھی عطا کر سکتا ہوں لیکن لومبڑی نہ بن شیر بن خود کما اور اوروں کو بھی کھلا نہ کہ لومبڑی کی نہیں ہمارا کام ہے کام پہ چلے جانا دیکھ خود آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی ہے وہاں کام کی تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے مالک بیل دے کے آپ کو بلا لیتا دفتر میں دو گھنٹے وہاں بٹھائے رکھتا ہے آپ کو پریشانی ہونے چاہیے کہ وہاں کام نہیں ہو رہا آپ کو کیا غرص جس نے کام پہ لگایا اس نے بلایا مجھے تو مہینے کے بعد پوری تنخواہ ملے کی چاہے سارا دن بٹھائے رکھے تو اٹینشن نہیں ہوتی کہ آٹھ گھنٹے میں پورے ہونے جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار ہی آجا اب میری چوکھٹ پہ آجا رات پڑ گی اب سو جا اب کام نہ کر جس نے لکھا ہے جس نے کام پہ لگایا ہے وہ کہتا ہے اب جمعہ کی ازان ہوگی ہے اب کاروبار وزغ البی اب چھوڑ دے کاروبار تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کے نہیں یا حالات کشیدہ ہو جائیں کے نہیں اٹینشن بنے گی کے نہیں تو اگر آسودہ رہنا ہے فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے تو پھر مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں ماننی تو پھر اٹینشن تو ہوگی پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے پتہ نہیں کسی نے تریز ڈال دی ہوئے کسی آمن نے چادو کر دیا ہوئے پھر مصیبت بنی ہے لیکن اگر اس کی مان لیں جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ اور جب کہتا ہے مسجد میں آجو مسجد میں آجو اور جب کہتا ہے اب سو جاؤ اس وقت سو جاؤ کہتا ہے اب تحجت ہوگی اٹھ کے مسلح بچھالو مسلح بچھالو جو کہتا جائے کرتے رہو گھنی بن جاؤگے تم گداغر نہیں رہوگے تم گداغر نہیں رہوگے گھنی بن جاؤگے کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن غنا کی سلطنت کے بادشاہ ہوگی اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ اور مجھے واصف علی واصف کا اچانک جملہ یاد آگیا اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی اس نے کہا اللہ اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے جو اللہ کی رضا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں سیئی تو غم بن گیا تو جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا گم کر لے تو پھر غم نہیں رہتا جے سونا میرے دکھ بجرازی کہ میں سکھ نوچلے ڈاو پھر وہ اس حال کے اندر راضی ہو جاتا ان دکھوں کے اندر اسے لذت آتی وہ کہتا ہے میرا مالک مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے میں آگے کیوں جاؤں تو جہاں مالک کی مرضی ہے بندہ وہاں رہتا ہے تو آج ہر بندہ اٹنشن میں ہر بندہ مشکلات میں ہر بندہ بھاگ رہا ہے محنت کر رہا ہے میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا یہ بات ذہن میں رکھیں شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا انسان کو سائی کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کے لئے میں اٹنشن لینے کی ضرورت کیا ہے جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے روایات میں آتا ہے اس طرح بندے کو رزق تلاش کر دیتا تو جو رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کو مل کر دے گا شیخ صادی شراز بھی فرماتے ہیں ایک بندے نے ایسی ہی روایات سنی کہنے لگا جب مجھے کیسے ملے گا اس نے سب کو چھوڑ چھار دیا اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا اور غار بھی کوئی تاریخ تھی وہاں کسی کو گزر بھی نہیں تھا دو چار پانچ دن گزر گیا تاک بھی ہوشی پڑھنے لگی ایک کافلہ وہاں سے گزرا غار میں انہوں نے جھانکا دیکھا کہ ایک انسان ہے اور عدم ہویا ہے انہوں نے جا کے دیکھا اور کیا یہ تو بھوک سے مر رہا ہے انہوں نے کھانا لاکھ اس کے سامنے رکھا اس نے انکار کر دیا اس نے کہا جب میں کچھ نہیں کروں گا تو وہ کیسے دے گا انہوں نے کھانا بھی پیش کے اس نے نکار کر دیا وہ بولنے کی سکت بھی نہیں یہ سمجھے کہ بیچارہ بہت زیادہ بیمار ہے اور یہ کھانا کھانے کی سکت بھی نہیں کوئی نرم چیز بناو اس کے لئے کوئی دلیہ وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے لئے انہوں نے تیار کی وہاں کافلے والوں نے اور جا یہ دل میں تھا اور زور سے دانت بند کر دی شیخ صادی شرازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے چمچی کے ایک کونے کو اس کے دانت میں جہاں سراخ ملا وہاں ڈال کر تو زور سے انہوں نے کھولا موں کو اور اندر حلوہ ڈالا اور جب موں کے اندر حلوہ گیا تو اس یہ آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے یہ پکی بات ہے اس سے ضائع تو نہیں مل سکتا اب اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم حرام ذرائع کی اختیار کریں ہم کام پہ جائیں درود پڑھتے ہوئے ہم کام پہ جا رہے ہیں کہاں سے آئے گا کیا ہوگا اس کی ٹنشن کے ہم تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو استغفار کرو بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے پھر کیا ہوگا وہ آسمان سے موسلہ دار بارش بیٹھے گا تم کو مال بھی دے گا بیٹے بھی دے گا اور وہ تمہارے لئے جنت اور بار بنا دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا اللہ اکبر مالکم لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا آگے فرمایا کیا ہوگیا تمہاری نظر میں اللہ کا وقال نہیں رہا یعنی جس سے مانگنا اس سے مانگ نہیں رہے اور جو دیتا نہیں اس کے سامنے ہاتھ پھلا رہے جب سہری کا وقت ہوتا ہے نا سہری کا وقت تو اللہ کی رحمت قریب آجاتی حدیث میں آتا ہے آواز آتی ہے حال میں مسترزک کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کی جھولی بھر دوں حال میں مستغفر کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کے گناہ ماف کر دوں تو اس وقت اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کی جھولی بھار دوں اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتی ہیں جب آواز آ رہی ہوتی ہے تمہیں اٹینشن ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے مسئلہ ہے جہیز نہ دیا تو بیٹی کو تانے ملیں گے مسئلے تو ہیں اس دور میں اس کا انکار تو نہیں ہے دن رات جو دھوڑ لگی ہے اس کے سبب بھی ہیں ہم جانتے ہیں کہ بھائی فیکٹی میں اوور ٹائم کیوں لگا رہے ہیں انہیں بتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے قرآن کو چھوڑ کے جہنم بنا ہوا ہے آج بیٹے والا مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہے مجھے یہ یہ دیا جائے مسئیبت تو بنی ہوئی ہے لیکن اب کیا کیا جائے اس کے لئے اٹینشن موجود ہے لیکن ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں اس کے لئے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن جو دینے والا ہے جب وہ پکا رہا ہے اس وقت کیوں سوئے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے تو جھولی پھیلائے میں اس کی جھولیاں بھر دوں گا اللہ اکبر تو اللہ کے حضور جب بندہ مطلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اپنی غحمتوں کی برسات کر دیتا ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ انسان کو اگر اللہ کی تقسیم پہ رزا نصیب ہو جائے تو پھر وہ سب سے بڑا حضور نے فرمایا کہ نہیں بن جائے گا اس کے لئے زندگی کی مشکل ختم ہو جائے گی ورنہ کروڑوں عربوں کھربوں روپے بھی ہوں لیکن اس کو تسکین قلب نصیب نہیں ہوگی اور جب بندہ اللہ کی رزا پہ رازی ہوگا بس اس کو زندگی میں بہار نصیب ہو جائیں گا میں اچھی طرح جانتا ہوں ایک شخص تو ہمارا پیر بھائی بھی ہے وہ بہت عالی عہدے پہ براجمان تھا وہ لیکن اس محکمے میں حالات ایسے تھے وہ ایسے چکر میں آ گیا کہ اس کو وہ کام چھوڑنا پڑا اب وہ لوہے کی دلائی واری بھٹی پہ کام کرتا ہے اور تقریباً بیس پچیس کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے جو سائیکل پہ آتا جاتا ہے تو میں نے ایک دن اسے پوچھا میں نے کہا کہ اچھی تھاٹ بات کی نوکری تھی اور آپ نے چھوڑ کے اس کو اختیار کر لیا اب صبح جاتے ہو آج کل سردیاں بھی ہیں نہر کا کنارہ ہے جہاں چل کے اسے جانا پڑتا ہے تو مشکل تو بڑی ہوتی ہوگی کہنے لگا اس میں اللہ نے میرے لیے لذتیں ہی بڑی رکھ دی اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کا آغاز کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے نیک کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے کسرت اور چیز ہے برکت اور چیز ہے بہت سارے لوگ ہیں کسرت رکھتے ہیں لیکن برکت نہیں رکھتے اور بہت سارے لوگ ہیں برکت کی دولت سے مالا مال ہیں اور برکت تھوڑے میں پڑ جائے تو برکت جب مالک ڈال دے تو پھر بندے کے لیے پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور آج ہمارے کٹھن حالات پیدا ہوئے یہ کیوں ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں امام خویری نے اس روایت کو نکل کیا حضور فرمائی سیاتی زمانم علا عمتی یفرون من العلماء والفقہ فیبتلیہم بسلاس میری عمت پہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہ کی صحبت سے دور باگنا شروع ہو جائیں گے فیبتلیہم بسلاس تو اللہ تعالیٰ ان کو تین طرح سے آزمائے گا جب لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اچھے لوگوں کی سنگت صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیں گے تین آزماشیں ان کے ناصل ہوں گی پہلی آزماش یہی جس کے لیے آج کے مضمون کا سارا روخی مڑ گیا لیکن چلو یہ بھی ضروری باتیں ہیں میں آپ کی گوشت گزار کر رہا ہوں یرفع البرکت من قصدہم پہلی بات یہی کہ ان کے قصب سے کاروبار سے مال سے برکت اٹھا لی جائے گی پہلی نحوست علماء کی صحبت سے دور بھاگنے کی وجہ سے ان کو جو ملے گی دوسری نحوست ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے اور تیسری نحوست اور بڑی خطرنات وَيَخْرُ جُوْنَ مِنَدْ دُنِيَا بِغِيْرِ الْإِيمَانِ اور دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہو اور آج دیکھ لیں یہ بات بھی درست ہے کہ آج وہ علماء کم ہیں جن علماء کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا قرب ملتا ہے میں جورہ باد میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ بارک کو گفتگو تھی تو ایک وکیل صاحب کہنے لگے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن ان علماء کو کہاں سے ڈھونڈے جن کی صحبت غنیمت ہوتی ہے اور جن کے دم سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے آج تو گداغر اور دکاندار ہمیں مل رہے ہیں تو میں انہیں اسے دو لفظی جواب دیا میں نے کہا تمہیں پتا ہے مٹھیائی کس دکان سے اچھی ملتی ہے کپڑا کس دکان سے اچھا ملتا ہے سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتے ہو کہ نہیں یہ ہی نہیں پتا کہ دین اچھا کہاں سے ملتا ہے حضور کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے حضور کی امت کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے گو تھوڑے رہ جائیں لیکن چونکہ ہم شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دکاندار سے دھوکہ کھالیں اور پھر دوبارہ کہیں کہ ہم کپڑے پہنتے ہی نہیں ایک ہوتل سے دھوکہ کھالیں تو کہہ لیں ہم کھانا کھاتے ہی نہیں یہ سارے فراڈی ہوتے ہیں ایک دکاندار سے دھوکہ کھائیں گے دوسرے کے پاس جائیں گے دوسرے سے دھوکہ کھائیں گے تیسرے کے پاس جائیں گے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو دین کے نام پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے اور پھر جب اس سے ہم ڈسے جاتے ہیں ہم سارے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں شاید ہم دین کو اتنی ضرورت نہیں سمجھتے جتنی کپڑے کو سمجھتے ہیں جتنی کھانے کو سمجھتے ہیں سو جگہ سے بھی دھوکہ کھائیں ہم سمجھتے ہیں کپڑا تو پہننا ہے کوئی اور دکھان تلاش کر لو تو اگر دین کو بھی ضرورت سمجھا جائے سو مرتبہ بھی دھوکہ کھاؤ پھر بھی تلاش میں رہو کوئی تو ساپے حق ملے گئی اور پھر تم نے دھوکہ بھی تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے حضرت عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے غلاموں کو پتا چل گیا جو ان کی ملک میں غلام آتے وہ لمبی لمبی نمازیں ان کے سامنے پڑھتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں میں سو بار یہ دھوکہ کھانے کے لئے تیار تو اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں وہ لوگ بھی ممبر و محراب پہ براجمہ ہیں وہ بھی لوگ تو موجود ہیں جو حاج شاہی کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے بستے ہیں کچھ ایسے پراغندہ طبعہ لوگ بھی افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی وہ لوگ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے آپ میں شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں حضور نے اشارت فرمایا خیار امتی العلماء و شرار امتی العلماء میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں تو اگر بہترین لوگ امت کے تلاش کرنے ہوں تو وہ بھی اسی طبقے سے ملیں گے وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے اور اگر بہترین لوگ وہ بھی اس طبقے میں موجود ہیں ہم بہترین کو دیکھتے ہیں پھر اس طبقے سے بدن ہو جائے اور نتیجہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے نفرت شروع ہو گئی جس کے نتیجے کے اندر یہ تین مصیبتیں ہمارے اوپر نازم ہیں پہلی مصیبت یار فال برکت و من قصبے ہیں رزق سے برکت اٹھا لی گئی اور دوسری بات کہ ظالم حکمران مسلط کر دیئے گئے اور تیسرا دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ پیدا ہوا اور آج ہے نہیں لوگ بیون ملک جانے کے لیے مرزائی لکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں ایسے ایمان کا سودا کرنا تو بڑا آسان ہو گئے اس نور کے اندر چائے کی پیالے پہ لوگ دین بیچ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اللہ اکبر حضور نے توبہ توبہ حضور نے نشان دے گئی تھی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا یسپہ مومنن و یمسی کافرہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا اور فرمایہ شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا لَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْغُدَى بَقْتَائِگا کہ قرآن صرف رسم کے طور پر بڑھا جائے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا مسجد زیب و زینت کی لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے دور سے خالی ہوں گی جس دور کی نشان دہی کی گئی تھی کیا وہ اب دور موجود نہیں ہیں امام غزالی فرماتے ہیں جس دور کی نشان دہی اللہ کے رسول نے کی ہے آج سے صدیوں قبل امام غزالی ہوئے ہیں فرماتے ہیں وہ میرا دور ہے امام غزالی فرماتے ہیں جس دور فتنہ کی نشان دہی حضور نے کی ہے وہ میرا دور ہے اور یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور کیسا ہے آج کیا ہو رہا ہے حدود اللہ کو پامال نہیں کیا جا رہا اسمبلیوں کے غنڈے اور مدماش اللہ کی حدود کو توڑنی رہے ان کو کون دوکنے والا ہے نہ ممبر سے آواز اٹھ رہی ہے نہ محراب سے آواز اٹھ رہی ہے خجرہ نشین بھی تصویح پھیر رہے ہیں حضرت داتا گنج بخشلی حجبیری کشف الماجوب پہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی جنگل میں گئے تو وہاں دیکھا کچھ صوفی گاز کھاکا کے گزارہ کر رہے ہیں گاز کھا لیتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں تو امام ابو اسحاق اسفرائینی جلال میں آگے فرمایا تم یہاں گاز کھاتے پھرتے ہو اور نبی کی امت فتنے میں مبتلا ہے اللہ کو ایسے صوفیوں کی ایسے تصویح پھیرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ان لوگوں کا چاہنے والا ہے جو اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اپنا گھر کا سارا اساس اپنی ہتھیلی پہ سجا کے کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں تو آج کیا ہو گیا ہوئے ہمیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے اگر اس مضمون کو میں چھیل رہوں تو یہ بھی ختم ہونے پہ نہ آئے آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں آج کسی سے مقفی نہیں اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اسلام کے نام پہ ہم نے ووٹ دیئے تھے اور اسمبلیوں میں بٹھایا تھا کہ تم اسلام کی آواز کو دبنے نہیں دینا وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مقفی نہیں ہے الفاظ کے پردے میں میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے سب کو پتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیسی سودے بازی ہو رہی ہے اور لوگ دین کو بیچ رہے ہیں سرے ممبر بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا اچھے لوگ تلاش کریں ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نا سئی یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ماری ضرورت ہے ہم جگہ جگہ سے ڈنگ کھائیں جگہ جگہ سے ڈسے جائیں ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے وہ کہاں ہے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم کیا کہلے جی نہیں قیامت کے دن پوچھت کاروبار کا بتا ہے ہمیں کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے کہاں سردہ دینا ہے اور فہمو ادراک ہم رکھتے ہیں اور یہاں کہاں ہم بولے بن جاتے ہیں یہ ہمیں کیا کریں ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں یا تم ڈھونڈو تو صحیح ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو دردر کی خواب تو چھانو ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں ایسے لوگوں کی قربت میں بیٹھیں تو مضمون اور سمجھ چلا گیا اور یہ باتیں ضروری بھی تھیں بہرحال وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ جنت کی طرف جو ہیں وہ گروہوں کی شکل میں جائیں گے یہ کون لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ اکبر اور تقوی کیا ہے گناہوں سے قلبی نفرت کا نام ہے حضرت شیخ جہانگیز سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یہ تقوی ہے حضرت علی المتضاء فرماتے ہیں اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقوی ہے اور حضرت عمر فاروق کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے چھوٹی عید کے دن اس نے پوچھا آج تو ہر کوئی خوش ہے اور آپ رو رہے ہیں کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں اگر قبول ہوئے تو پھر میرے لئے خوشی کی بات اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میرے موں پر مارے گئے اس لئے میں چونکہ قطن جانتا نہیں اس لئے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں سے حضرت بایزید بستامین سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا حضرت ایک مسئلہ تو بتاؤ پوچھا کیا کہا میرے گدے کی دوم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے آئے مجھے کوئی یہ مسئلہ پوچھ کے تو دیکھے پھر جائے کہا بایزید بستامین سے بڑھیا نے پوچھا آپ کی داڑھی اچھی یا میرے گدے کی دوم اچھی ناراض دی ہوئے بگڑے نہیں آنکھوں سے ہنسو ڈھلنے لگے کہا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے پاس جواب ہوگا پھر تو مجھے کیسے مل پائے گی بایزید بستامین کا انتقال ہوگیا بڑھیا کے خواب میں آئے کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے کہا اللہ کا شکر ہے میری داڑھی تیرے گدے کی دوم سے ہزاروں درجے بہتر چونکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگی تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ میں کن لوگوں میں ہوں اتنی دیر تک یہ ظاہرہ انسان کا اندر بے چین رہتا ہے بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے آج ہمیں ناتخہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے یہ تو موہ میں توتی بولتا ہے جو مرضی کہتا ہے یہ تو کل قیامت کے لئے پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے رسول کریم بھی جس جہنم سے پناہ مانگے کبھی جنت کا تمسکر اڑایا جاتا ہے ہرے تو کیڑی جنت کا کرنے تذکرہ اسی جنت کا جس کو رسول اللہ آتھ اٹھا کے مانگتے لگے اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لئے حضور کا اشتیاق تھا اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لئے حضور نے فرما جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو تو آج دلیری دی جا رہی ہے آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناوں آپ حضرت شیخ صادی شیرازی فرماتی ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے ذاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو قیامت کے دن اندہ اٹھانا میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لئے دعا کرتے ہیں جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا انشکتہ کے ربا ہوگا کچھ لوگ اتنے درد سے روتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کے ان کے لئے لگ جاتا ہے مجھے تو جس سال جانا نصیب ہوا تھا تو ان دنوں کے اندر فلسطین کی جنگ پورے زور پہ تھی اور قابت اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ فلسطین کے مرد و زن لپٹ کے رویا کرتے تھے اور جب وہاں ہمارا چکر آتا تھا تو اس وقت توتے اڑ جاتے ہیں اور اپنی دعائیں بھول جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ مرز کرتے ہیں مالک فلسطین کو ازادی دے دے یہ کسی کا باپ اس کے سامنے کٹا ہوگا کسی کی گوت سے اس کا لال چین کر قتل کیا ہوگا کسی کا بھائی اس کے سامنے زبا کیا ہوگا یہ اللہ کی باندیاں اور اللہ کے بندے اللہ کے حضور دکھڑا سنا رہے ہیں تو انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے ان کے لئے دعائیں کرنے لگ جاتا فلسطین کی ازادی کے لئے دل ترپتا پھر کشمیر کی طرف آزربائیجان کی طرف قابل و کندھار کی طرف دشت لیلہ کی طرف اور گلہ جنگیر تورہ بورا کی طرف اور موصل و تقریف کی طرف اور کوپا و بغنات کی طرف انسان کا دل جاتا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے امت کے لئے رونے لگ جاتا ہے تو وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لئے کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کو معاف کرتے ہیں ایک بندہ تو چھوڑ چھار کے کھڑا اس کے سامنے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے مالک اسے معاف کر دے بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے تجھے معاف کر دے گا جب اس نے جھوک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں کیوں کہ فائزہ ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی یہ زاروں کے تار ہونے والا وقت کا غوث شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی نے جنید بغدادی کو بھلایا حضرت جنید بغدادی کہ وہ مامو بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا اللہ اکبر حضور تو حضرت ربیہ کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہیں کسرت سجود سے میری مدد کرنا اور پیر کہتا تجھے پروائی نہیں ہے آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے مامو نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وسیعتیں کی جب ایک وسیعت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا میں نے پوچھا حضور کیوں فرمانے لگے میری بادعامالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کر میرے زنکار نہ کر دیں اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں یہ ہیں وہ لوگ تاتا جعفہ جنوبہم ان المداجع جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اللہ کو خوف اور تمہ میں پکارتے ہیں لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے دنیا میں تکلیفیں صحیح حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں دیا فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکڑا جاؤں اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہیں کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں کہا کیا کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں ہم تو آپ کے سارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں یہ ان کی زندگی ہے تو ذرا دیکھئے یہ تقوی ہے یہ خشیت ہے اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن ضرورت کے وقت کھانا پینا اور سطر عورت کے لئے کپڑا لباس اور ضرورت کا مقام ان تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے سُمَّا لَتُسْعَلُنَّا يَوْمَاِذِنْا عَنِلْنَائِينَ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو صاحب ہو جن لوگوں نے اس بات کا خیان رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے یہ بات درستہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا لیکن سہری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب کھانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک سطھ میں کھڑے کر دیے جائیں گے یہ کیسے ہوگا غریبوں کا خون چوسنے والا بیواؤں یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک سطھ میں کھڑے کر دیے جائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو صاحب وہ پکوا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضی سے بچ جاؤں اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دی آج کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے جو بندہ دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اللہ قرآن میں صورت العالیٰ میں فرماتا ہے مشکل نہیں ہم اس کے لئے آسان بنا دیتے ہیں چلو لوگوں کے لئے مشکل ہی سہی لیکن اس نے مشکل میں یہ زندگی کات لی اور دنیا ہے بھی دنیا سجنل مومن مومن کے لئے ہے بھی قید خانہ لیکن جب قید سے چھوٹا پھر کیا ہوا اللہ کی رحمتیں بڑھ کے اس کا استقبال کر رہی ہیں پھر گروہوں کے اندر وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے سلام ہو تمہیں کہ تم نے زندگی اچھے ڈھپ سے گزاری ہے اب جنت میں آ جاؤ تم اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے کیا تھا آج واقعہ انہیں سچا کر دکھایا ہے اور پھر جنت میں ان کو گونہ گونہ نعمتیں دی جائیں گی اور جنت میں مائے مہین ہوگا حوزے کوسر ہوگا سلسلیل ہوگا کبھی وہ خودوں سے جام پییں گے کبھی وہ خلمانوں سے جام پییں گے لذت تو بڑی ہوگی لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی ہمیں ایک وقت ایسا بھی پھرائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا نہیں پی لو میرے دستیں کنزر سے شراب پیو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ نہ ہوروں کے ہاتھوں سے نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے نہ کسی اور کے ہاتھوں سے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شرابِ تحول پلا رہا ہوگا تو یہ ہے زندگی اپنی زندگی کوش ڈھپ سے گزاریں کہ آخر کی زندگی بہتر ہو جائے جو نہ ختم ہونے والی ہے کارِ ما آخر شدو آخر زمہ کارِ نشد مشتقہ کے ما غبارے کوچائے جارِ نشد وَآخر دعوانا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمُ